بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آپ جب بھی دنیا کے کسی ملک میں یا کسی نئی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں کہ اس جگہ پر آپ جائیں گے تو کیا وہ جگہ آپ کے لیے سیف ہے کیا اس جگہ پر آپ کو پانی بجلی رہائش ملے گی یا نہیں اسی طرح اگر آپ گھر موف کرے تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر اس شاپنگ سینٹر سے کتنا دور ہے آپ کے بچے سکول جانے میں کتنا ٹائم لگیں گے آپ کو گھر کی گروسری لانے کے لیے گھر سے کتنا فاصلہ تیع کرنا پڑے گا اور تمام جو فسیلٹیز ہیں وہ آپ کے گھر کے قریب ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح جب پاکستان میں لوگ آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ خاص طور پر بیرونے ملک میں مغربی دنیا میں وہ سب سے پہلے ان ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں اس ملک میں جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے ایک انجان ملک میں وہ وہاں کی معلومات زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں ان کو ٹرپ ایڈوائزری کہتے ہیں تاکہ گورنمنٹ ان کو اس ملک کی گورنمنٹ ان کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ اس ملک میں جائیں یا نہ جائیں ان ویب سائٹ کی بنیاد پر لوگ اپنے ٹرپ کو ڈیسائٹ کرتے ہیں کس علاقے میں جائیں اور کتنے عرصے کے لیے جائیں ابھی ریسنلی پاکستان کی ما شاء اللہ ٹرپ ایڈوائزری بہتر ہے سیف ملک قرار دیا گیا ہے دنیا کی بڑی بڑی ویب سائٹس میں ایون کے ٹائمز میگزین کی وہ تصویر جسے آپ لوگوں نے سرسری نظر سے دیکھا جس میں عمران خان بل گیٹس کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ ایک چیئر لفٹر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصویر نے ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈالا بہت سے لوگ جو مغرب میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب لوگ ٹائم میگزین کا فرنٹ کور دیکھتے ہیں تو ایک پوزیٹیو ایمج پاکستان کا ان کے سامنے آتا ہے وہ لوگ پھر پاکستان کو سیف سمجھتے ہیں ایسے میں ورلڈ انڈیکس رینکنگ کی رپورٹ جس میں لاہور کو اور اسلام آباد کو دنیا کے سیف سٹی قرار دیا گیا جو ڈھاکا برمنگہم آپ کا روم ہے ممبئی ہے دنیا کے بڑے بڑے وہ شہر ہیں کوالا لنپور ہے ان سے آپ کو بہتر ایک سیف سٹی قرار دیا گیا تو لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں لوگوں کی جب ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہماری بات آتی ہے انویسٹرز کی طرف سویزر لینڈ کے شہر ڈیووس میں عمران خان صاحب نے جس طرح اپنے ملک کی نمائندگی کی وہ ہر تقریر میں ٹورزم پہ بات کرتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دنیا کو یہاں تک کہا کہ سویزر لینڈ سے پاکستان بہت زیادہ خوبصورت ہے ان کے ملک میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب نے سترہ بڑے انویسٹرز ان سے ملاقاتیں کی جن میں کوکا کولا یوچوب فیس بوک سیمنز اور بڑی بڑی کار منفیکشنگ کمپنیاں شامل ہیں اور ان لوگوں کو جس طرح خان صاحب ایک مارکٹنگ ایک سیلز ایجنٹ کی طرح اس چیز پر کنونس کرتے رہے کہ آپ پاکستان آئیں بار بار ایسے کر رہے تھے لگتا تھا کہ وہ چیف ایگزیکٹیو نہیں وہ اپنے ملک کی انویسمنٹ کے لیے بلکل مطلب ان کی چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح یہ پیسے لے کر پاکستان آ جائیں اور پاکستان کو اٹھائیں ایسے میں رینکنگ اور ریٹنگ یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں موڈی جیسی ویب سائٹ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یہ ان کی ویب سائٹ کی جو رینکنگز ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہاں سے لوگ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ یہ انویسمنٹ کے لیے یہ فضاء سازگار ہے یا نہیں ہے وہاں پر ہمیں بجلی گیس پانی اور سب سے بڑھ کر سیفٹی ملے گی یا نہیں ملے گی ہماری عدالتیں جن میں ہمارے کیسز جائیں گے کیا وہ آزاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہاں پر کرپشن کا فیکٹر کتنا زیادہ ہے اسی لئے یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں خان صاحب جو محنت کرتے ہیں ان کی ٹیم جو محنت کرتی ہے کیونکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں یا بلکہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک دیکھیں جہاں پر جو ہیڈ ایڈ سٹیٹ ہے چیف ایگزیکٹیو ہے وہ ان اداروں کی چیئرمنٹ سے نہیں ملتے وہ عام طور پر وزیرت تجارت یا اس لیول کے یا زیادہ زیادہ وہ فوران منسٹر ملتا ہے یہاں پر خان صاحب ایک ایک مندے سے فردن فردن مل کر اسے کنونس کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں اب یہاں کر انویسمنٹ کریں ٹورزم کریں مختلف چیزیں کریں اور یہ چیز ان کی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی دنیا میں کھڑے ہو کر کرتے اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے فی ٹی ایف سے انشاءاللہ ہمارا نام نکلے گا تو یہ چیزیں اور زیادہ بہتر آئیں گی لیکن سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ گردش کر رہے ہیں کہ جی ٹرانسپیننسی انٹرنیشنل نے ایک درجہ کام کر دیا اور تین پوائنٹس کام کر دیا ایسے لگ رہا تھا کہ جی کرپشن بہت زیادہ ہوگی ان کی ویب سائٹ پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کسی جگہ پر بھی گرمنٹ کے جو لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں عمران خان صاحب کی گرمنٹ ان لوگوں کی کرپشن کے کوئی کیسز نہیں ہیں وہ گوسٹ کیسز ہیں وہ تمام کیسز ہیں کہ جن میں وہ تمام لوگ جو گرمنٹ کے ساتھ لگے رہے تھے پہلے سے اپوائنٹڈ لوگ تھے ان کی کرپشن پکڑی گی کہیں آٹھ ہزار ٹیچرز نہیں ہیں کسی جگہ پر لوگ جیلی اور نکلی نوکریاں کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے کرپشن ثابت ہوئی اور سب سے بڑھ کر میاں نواز شیف صاحب فریال تالپور ہوگی خرشید شاہ ہوگے آسیو علی زرداری ہوگے شرجین میمن اس طرح کے لوگوں کو جب عدالتوں نے چھوڑا تو کرپشن کا ظاہر ہے الزام تو آئے گا درجے تو ظاہر کام ہوں گے پوائنٹس تو گریں گے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کی پوری کوشش ہے کہ ہمارا نام فی ٹی ایف میں رہی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیف ملک نہ ڈیکلیئر کیا جائے ان لوگوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں بوگس ویب سائٹس جو دنیا بر سے چلتی ہیں جہاں پر پاکستان کی خلاف پروپاگینڈا ہوتا ہے یا اس طرح کہ انہوں نے اپنے سفارت خانے کو کاؤز دیئے کہ آپ انویسٹر سے ملیں انہوں نے بتائیں کہ آپ لوگ وہاں پر انویسمنٹ مت کریں یہ وہ لوگ یہاں پر پروپاگینڈا کر کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح جو میرے جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ جو میڈیا پر ہیں یا مین سٹریم میڈیا پر ہیں سوشل میڈیا پر ہیں کسی نہ کسی صورت میں ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے ہم سب لوگوں کام ہے اس پروپاگینڈے کا توڑ پوزیٹیو ایمیج دکھا کر جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹورزم پر پورے پاکستان نے یک جان دو کالب ہوگے ایک بات کی تو وہ میسج پوری دنیا میں پھیلا اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم انویسمنٹ پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں پاکستان کی سیفٹی پاکستان کی اچھے حالات اچھی ایک اچھا امیج جو ہے وہ پیش کریں جس طرح امران خان کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے حالات مزید بہتر ہوں گے جب انویسمنٹ آئے گی آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں سینئے تجزیہ نگاہ رہے ہیں میرے ساتھ زفر حلالی صاحب ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ایک پریک کے بعد زفر حلالی صاحب ابھی سویسلینڈ کی شہر ڈیووز پر ہم نے دیکھا کہ امران خان صاحب ابھی وہاں پر انویسٹر سے مل رہے ہیں تو وہ ان کو اس طرح کنونس کر رہے ہیں ان کی چہرے پر ایک ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ بس پاکستان آئیں آئیں یہاں پر انویسمنٹ کریں ہی کریں ایک ہیڈ اف سٹیٹ کیلئے یہ تو بڑا مشکل کام نہیں ہے بات حاصل یہ ہے کہ پاکستان کا پریس اتنا بڑا ہے امیج اتنا بڑا ہے کہ ہر لیڈر کو بیک کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان آئیں مگر امیج بڑا ہے ایکچول ریالیٹی بڑا نہیں ہے آکے ادھر کچھ دیکھیں تو صحیح تو وہ بیتارہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے آؤ تم لوگوں کو فکر ہے در ہے تو تم لوگوں کو ہم ری ایشورنس کے رہے ہیں کیا چاہیے ری ایشورنس مہنے کورٹس آر ورکن انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں مہنے اب میں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ پروفیٹ ہے کورٹس ہیں سٹیٹ ہے سٹیبلز کنسی ہو گیا ہے ابھی ٹھیک ہے یہ نواز شریف ایسے ویسے جو لوگ آتے ہیں انہوں نے خرصے زیادہ لے لیے اور ہاں وہ کرپ تھے مگر اس آدمی میں ایک چھوکو بھی ہے کہ یہ خود پرسنلی کرپ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اب کیا کہہ سکتے اور کیا کرے آپ بتائیں وہ کیا کہہ سکتے اچھا زفر صاحب ابھی بیس ارب ڈالر ہمارے پاس ذرہ مبادلہ میں بھی کٹھے ہو چکے ہیں ہماری معیشت کی نمبرز بیچے آرہے ہیں بڑے بڑے ادارے پاکستان کو ڈیکلیئر کر رہے ہیں ایک سیف سیٹی ورل رینکنگ ہماری بہت امپروو ہو چکی ہے سٹیبل کنٹری ہے ایک اچھی سیمت کی طرف جا رہے ہیں ایسے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک کرپشن کی رپورٹ شایع کر دیتی اس پر بڑا شور مچ ہے اسے اب کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کوشش کر رہا ہے خود ہونسٹ ہے مگر لوگ یہ تیس سال جو یہ حکمران ہمارے پولیٹیشنز تیس سال سے جو یہ کر رہے ہیں تو ماف کریے وہ خود دیکھئے ہر پولیٹیشن کے خلاف کیسے ہر آمی بھگوڑا ہے تو they have looted the country no doubt about it and in the circumstances تو اب وہ کیا کرے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ it's a tough call مگر کوشش کر رہا ہے ہر چکے جا رہا ہے کوشش کر رہا ہے پرسنلی مل رہا ہے پرسنلی دیشورنس دے رہا ہے ان کے جو embassies اور representatives پاکستان میں ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی means well is honest itself تو میرے خیال میں آپ دیکھئے کوششی کر سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کو پھینچ کے تو ان کو بھی کانٹ مارچ them into پاکستان at done point اچھا زفر صاحب آپ نے کہا کیا کریں تو یہ دیکھے نا میاں محمد نواشی صاحب کو چھوڑا زرداری صاحب کو چھوڑا فریال تالپور ہیں خورشید شاہ ہیں اب نام لیں ان تمام بڑے بڑے لوگوں کو ان سب لوگوں کو چھوڑا بھی تو گیا آخر یہ طریقہ انصاف کا ورکر اور کارکون اس چیز سے مایوس بھی تو ہوتے ہیں کریے جی یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے مگر یہ سب جوڈیشری میں ان کو چھوڑا ہے وہ کیا کرتا اگر جوڈیشری کہتا ہے دیکھئے پہلے دیکھیں دو تھی چیزیں جلتی سے میں آپ کو بتا دوں first of all the laws of detention and bail and 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 owners of proof ان میں کچھ غلطیاں تھیں یہ Nab law جو ہے یہ مشرف نے proclaim کیا تھا with a view of terrorizing people اب وہ law ایسے ہیں جنہا ایک آتنی آپ کو پکڑ کے کہتا ہے you prove to me that every penny that you have you have earned legitimately so owners of proof shift ہو گیا جو رہ رہا ہے beyond his earnings اسے آپ اچھے زفر صاحب ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ بڑی وائرل ہوئے کہ آج اگر لفافہ بحال ہو جائے تو پورے ملک میں کمال ہو جائے تو آپ کو لگتا کہ میڈیا کے فنڈ اگر آج ریلیز کر دن پلے مازی میں گرمنٹ کیا لگ جائے گا بسے زفر صاحب آپ کو آنے والے حالات کیسے نظر آنے والے دنوں مزید پوزیٹیوٹی چیزیں بہتر رہے سٹیبیلٹی کی طرف زیادہ ورڈ ہم آگے پوزیٹیوٹی اس پر سائے جب آپ کا سسٹم صحیح ہوگا یہ جو جو پوزیٹیو ججز ہیں یہ بھی یہ آس آس بکھیں گے پوپر سسٹم آس 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 میرون آپ آپ نظر سública کیا ہے کشش تو یہ کر رہا ہے he's not a politician he's a sportsman he has never had a game politics nevertheless she's trying we should help him all of us especially the media of Pakistanis in the diaspora outside we should all can weigh a picture of Pakistan جی ناظرین آپ نے آج کا program دیکھا میں زفر علالی باتیں بھی سنی ایک چیز تو تاہہ انشاءاللہ ہماری معیشت نے بھی بڑھنا آگے ہم نے ان تمام چیلنجز سے نبرو آزما بھی ہونا ہے اور انشاءاللہ انویسمنٹ بھی آئے گی اور ملک سٹیبلیٹی کی طرف بھی جائے گا جو روک سکتا ہے وہ روک لے لیکن انشاءاللہ یہ رکے گا نہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ